بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے سامنے تصحیل المصادر کا سبق نمبر 20 شروع کر رہے ہیں اب تک ہم نے اس کے 19 سبق تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی آج کا جو سبق ہے وہ اپنی کتاب تصحیل المصادر مجلس برکات کی اس کے صفحہ نمبر 31 سے آج کا جو ہے سبق مسادر کا شروع کر رہے ہیں ہم نے پیچھے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ہم اپنی اس ٹیبل بنائے ہوئی کتاب میں صرف پہلے مصدر کا معنی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پہلے آپ مصدر پیش کرتے ہیں پھر اس کے معنی ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد واقعی خانوں میں صرف معنی ہوں گے مسادر نہیں ہوں گے کتاب آپ کے سامنے رہی گی آپ کتاب کی سامنے دیکھ کر کے الفاظ دیکھ کر کے ترتیب بارن کے معنی دیکھتے جائیں گے اس طرح آسانی آپ کے لئے ہو جائے گی تو آج کا جو مصدر ہے وہ افروختن مصدر سے ہے افروختن مصدر ہوتا ہے روشن کرنا روشن کرنا اس کے بعد جو ہے مزارع آتا ہے اس کا افروزد افروزد وہ روشن کرتا ہے امر ہے بے افروز تو روشن کر اس میں فائل قیاسی افروزد زندہ روشن کرنے والا اور اس میں فائل اسمائی ہے افروزاں یا عالم افروز دنیا کو روشن کرنے والا اور اس میں مفعول ہے اس کا افروختہ روشن کیا ہوا حاصل مصدر اس کا نہیں آتا ہے اس لئے خانہ یہ خالی ہے اور طریق تعدیہ اس کا یہاں آتا ہے افروزاں نیدن روشن کروانا یہاں جو ہے آپ بڑھا لیں افروزاں نیدن روشن کرانا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے افزودن افزودن مصدر ہوتا ہے بڑھنا بڑھانا افزودن مصدر بڑھنا بڑھانا مزارع ہے افزاید وہ بڑھتا ہے اور اس کے بعد ہے امر بی افزائے تو بڑھا اس میں فائل قیاسی ہے افزاں اندہ بڑھنے والا اس میں فائل سمائی روز افزاں یا نور افزاں روز بڑھنے والا روز افزاں روز بڑھنے والا یا نور افزاں نور روشنی بڑھنے والی اور اس میں مفعول اس کا ہوگا افزودا 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 بڑھا ہوا اور حاصل مصدر ہے افزائش بڑھتری یا اضافہ اس کا طریقہ تعدیہ نہیں آتا ہے افزودن مصدر بڑھنا بڑھانا اس کے بعد ہے افشاندن افشاندن مصدر ہوتا ہے جھاڑنا بچھوڑنا جھاڑنا بچھوڑنا اور مزارع آتا ہے اس کا افشاند وہ پچھاڑتا ہے وہ جھاڑتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے امر بے افشان تو جھاڑ اس میں فائل قیاسی افشاندہ جھاڑنے والا اس میں فائل سمائی غلہ افشان غلہ جھاڑنے والا اور اس میں مفعول افشاندہ جھاڑا ہوا اور حاصل مصدر افشان جھڑائی اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے اس کے بعد ہے آوردن آوردن مصدر ہوتا ہے لانا آوردن مصدر لانا اور امر مزارع آتا ہے آورد وہ لاتا ہے امر آتا ہے بیار طولہ بیار یار طولہ اور اس میں فائل قیاسی آرندہ لانے والا اس میں فائل سمائی اس کا نہیں آتا ہے اس لئے خانہ خانیہ اور اس میں مفہول آتا ہے آوردہ لائے ہوا اور حاصل مصدر بھی نہیں آتا اور نہ طریقہ تعدیہ آتا ہے اس کا پھر اس کے بعد ہے افسردن افسردن مصدر ہوتا ہے ٹھٹرنا مزارع آتا ہے افسرد افسرد ٹھٹرتا ہے امر ہے بی افسر تو ٹھٹر اس میں فائل قیاسی بھی نہیں ہے نہ اس میں فائل سمائی ہے اور اس میں مفہول آتا ہے افسردہ ٹھٹرا ہوا اور حاصل مصدر بھی نہیں آتا ہے اور نہ اس کا طریقہ تعدیہ آتا ہے پھر اس کے بعد ہے افسردن افسردن مصدر ہوتا ہے نچوڑنا مزارع آتا ہے اس کا افسرد نچوڑتا ہے امر آتا ہے بی افسر تو نچوڑ اس میں فائل قیاسی افسردہ نچوڑنے والا اس میں فائل سمائی اس کا نہیں آتا اور اس میں مفہول ہے اس میں مفہول اس کا ہوتا افسردہ نچوڑا ہوا اور حاصل مصدر اس کا آتا ہے افسردہ نچوڑ اور اس طریقے تعدیہ آتا ہے افسردن نچوڑوانا پھر اس کے بعد آتا ہے افسردن افسردہ مصدر ہوتا ہے ڈالنا مزارے آتا ہے اس کا افسردہ ڈالتا ہے اور امر آتا ہے بی افسردن تو ڈال اس میں فائل قیاسی افسردہ 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 ڈالنے والا اس میں فائل سمائی شیر افسردہ دودھ ڈالنے والا اور اس میں مفہول افسردہ ڈالا ہوا اور حاصل مزدر آتا ہے افغندگی ڈالی یا گرائی اور طریقہ تعدیہ اس کا نہیں آتا ہے پھر اس کے بعد ہے امباردن امباردن مزدر ہوتا ہے دھیر کرنا پاٹنا مزارے آتا ہے امبارد وہ پاٹتا ہے امر آتا ہے بی امبار تو پاٹ اس میں فائل قیاسی آتا ہے امبار اندہ پاٹنے والا اور اس میں فائل سمائی اس کا نہیں آتا ہے اور اس میں مفعول آتا ہے امباردہ پاٹا ہوا حاصل مزدر بھی نہیں آتا اور نہ طریقہ تعدیہ آتا ہے اس کے بعد ہے امبودن امبودن مزدر ہوتا ہے ایک دوسرے پر چننا امبودن مزدر ایک دوسرے پر چننا اس کا مزارے بھی نہیں آتا نہ امر آتا نہ اس میں فائل قیاسی ہے اور نہ اس میں فائل سمائی ہے پھر اس کے بعد آتا ہے اس میں مفعول امبودہ ایک دوسرے پر چنا ہوا حاصل مزدر بھی نہیں ہے اور نہ طریقہ تعدیہ ہیں پھر اس کے بعد ہے ام پاشتن ام پاشتن مزدر ہوتا ہے پاتنا ڈھیر کرنا پاتنا ڈھیر کرنا مزارے بھی نہیں ہے اس کا عمر بھی نہیں ہے اس میں فائل قیاسی بھی نہیں ہے اور اس میں فائل سمائی بھی نہیں ہے پھر اس کا جو ہے اس میں محفور ہے ام پاشتا پاتا ہوا نہ حاصل مزدر ہے اور نہ طریقے تعدیہ ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے انجامیدن انجامیدن مزدر ہوتا ہے تمام ہونا مزارع انجامد وہ تمام ہوتا ہے عمر بے انجام تو تمام ہو اور اس میں فائل قیاسی ہے انجامندہ تمام ہونے والا اس میں فائل سمائی نہیں ہے اور اس میں فائل انجامیدہ تمام ہوا اور حاصل مزدر ہے انجام تمامیت انجام اور طریقے تعدیہ اس کا نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے انداختن انداختن مزدر ہوتا ہے ڈالنا پھیکنا مزارع عطا ہے اندازت وہ ڈالتا ہے عمر عطا ہے بے انداز تو ڈال اس میں فائل قیاسی انداز زندہ ڈالنے والا اس میں فائل سمائی تیر انداز تیر ڈالنے والا یا تیر پھیکنے والا اور اس کے بعد ہے اس مفعول انداختہ انداختہ ڈالا ہوا اور حاصل مزدر ہے انداز یعنی پھیک اندازہ اور حاصل مزدر طریقے تعدیہ اس کا نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے انداختن انداختن مزدر ہوتا ہے جمع کرنا مزارع عطا ہے اندوزد جمع کرتا ہے اور اس میں مزارع عمر عطا ہے اس کا بے اندوز تو جمع کر اس میں فائل قیاسی اندوز زندہ جمع کرنے والا اس میں فائل سمائی آتا ہے اس میں فائل اس کا سمائی ہے گل اندائے یعنی غم جمع کرنے والا گل اندائے غم جمع کرنے والا اور اس کا جو ہے اس میں مفعول ہے اندودہ جمع کیا ہوا اور اس کا حاصل مزدر بھی نہیں ہے اور طریقے تعدیہ اس کا ہے اندودہ اندوزا نیدن اچھا اوپر والے ہیں غم اندوز اندوز اندوختن مزدر ہے تو اس کا غم اندوز غم جمع کرنے والا اندوختہ جمع کیا ہوا حاصل مزدر اس کا نہیں ہے طریقے تعدیہ ہے اندوزا نیدن جمع کروانا پھر اس کے بعد اس کا صفحے کا لاشت مزدر ہے اندودن اندودن مزدر ہوتا ہے ملمہ کرنا لیپنا ملمہ کرنا لیپنا اور اس کے بعد ہے مزارع اندائد اندائد وہ لیپتا ہے اور عمر ہے بیندائے تو لیپ اور اس میں فائل قیاسی ہے اندائندہ لیپنے والا اور اس میں فائل سمائی ہے گل اندائے مٹی لیپنے والا گل معنی مٹی اور اس میں مفعول ہے اندودہ لیپا ہوا اور نہ اس کا حاصل مزدر آتا ہے اور نہ طریقے تعدیہ آتا ہے تو یہ جو صفحہ نمبر 31 کا مجلس برکات کا آج سبق نمبر ہمارا اس طرح سے یہ 20 اس کا مکمل ہو گیا ایک ترتیب کے اعتبار سے صفحہ اس کا ہم پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں اور ہمارا یہ مسادر میں سے اب علف کا بیان یہ چل رہا شروع کا اس کے بعد آپ کے سامنے خوشباد با کا بیان شروع کیا آپ کی بارگاہ میں تو آج کے سلسل آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمیت اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوام میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ و خیرہ اللہ آپ کے لئے برکت اطاف فرمائے